السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں یہ بیان کرنے والے ہیں کہ خواب میں شیطان آ سکتا ہے یا نہیں شیطان کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں یا شیطان کس کس کی شکل میں خواب میں آ سکتا ہے اس سلسلے میں ماہرین کا کیا کہنا ہے جو تعبیر کے ماہرین ہیں اور جنہوں نے بہت اچھی پکڑ مضبوط بنائی ہوئی ہے تعبیر کے سلسلے میں وہ کیا کہنے والے ہیں یہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے والے ہیں کہ کن لوگوں کی شکل میں شیطان خواب میں آ سکتا ہے اور کن مخلوقات کی شکل میں خواب میں شیطان نہیں آ سکتا ہے اس لئے بہت انٹرسنگ یہ ویڈیو ہونے والی ہے پوری دیکھئے گا اور آخیر میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے کیسے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر سکتے ہیں اس کا پورا پورسز بتائیں گے تعبیر کے ایک ماہر گزرے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ یوں تو انسان کے تمام خوابوں میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے انسان کے خوابوں میں شیطان آ کر کے ٹانگڑاتا ہے اور بہت ساری چیزوں کی شکل و شباحت اور صورت اختیار کر کے ان کے جیسا بن کر کے انسان کے خواب میں نظر آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو چند چیزوں کی طرح شکل و صورت اختیار کرنے کی طاقت نہیں دیئے ان چیزوں کی وہ شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے باقی ان کے علاوہ دیگر مخلوقات کی شکل اور صورت بنا کر کے وہ انسان کے خواب میں آ سکتا ہے کونسی ہیں وہ مخلوقات جن کی وہ شکل بنا کر کے انسان کے خواب میں نظر نہیں آ سکتا حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے پہلے فرمایا خود باری تعالیٰ کی ذات خدا اور اللہ کی ذات اور اللہ کی شکل اختیار کر کے شیطان خواب میں نظر نہیں آ سکتا ہے یعنی اللہ کی شکل اختیار کرنے کو اس کی طاقت ہی نہیں دی گئی اس بات کی ایسے ہی اللہ کے پیغمبروں رسولوں اور نبیوں کی شکل میں کبھی شیطان نہیں آ سکتا ہے اگر کسی نے خواب میں کسی نبی یا رسول کو دیکھا ہے تو وہ ریل انہی کو دیکھا ہے شیطان تو وہ نہیں ہو سکتا ہے ایسے ہی فرشتوں کی شکل میں بھی انسان شیطان فرشتوں کی شکل میں بھی شیطان خواب میں نظر نہیں آ سکتا یعنی وہ فرشتوں کے جیسا نہیں بن سکتا ہے ایسے ہی آسمان کی شکل و صورت بھی وہ نہیں بنا سکتا ہے زمین کی شکل و صورت وہ نہیں اختیار کر سکتا ہے ستارے سورج چاند سیارے یہ مخلوقات ایسی ہیں کہ شیطان چاہ کر بھی ان مخلوقات کی شکل و صورت نہیں اختیار کر سکتا ہے یعنی ان چیزوں کی شکل بنا کر کے وہ خواب میں نظر نہیں آتا ہے کیوں ایسا کیوں ہیں ایسا اس لیے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو ان چیزوں کی شکل اور صورت اختیار کرنے کی طاقت ہی نہیں دی ہے اس کو ان چیزوں کو اس کی طاقت اور فکڑ سے باہر رکھا ہے اگر اس کو طاقت دے دی جاتی اللہ کی شکل و صورت اختیار کر کے خواب میں آنے کی تو وہ تو خواب میں آ کر کے لوگوں نے خوب فساد اور گمراہی پھیلاتا اور وہ کہتا میں اللہ ہوں دیکھو میں یہ بھی کر رہا ہوں میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا اور لوگوں کو جب اس طریقے کے خواب نظر آتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جاتے فساد پھیل جاتا لوگوں میں اور وہ پہر پریشان رہا کرتا ہے ایسے خوابوں کو لے کر کے ایسے ہی اللہ تعالی اگر کسی نبی یا رسول کی شکل اختیار کرنے کا اس کو پاور دے دیتا تو وہ پھر فساد پھیلاتا دیکھو میں نبی ہوں میں فلا نبی ہوں میں فلا رسول ہوں اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے یہ کام کرنے کے لیے جہذا تم میری بات مانو تیار کرنے کا بھی اس کو اس کی طاقت نہیں دی ہے فرشتوں کی بھی نہیں دی ہے ورنہ تو وہ لوگوں کے خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تسلیم کی شکل میں آ کر کے یوں کہے گا کہ میں جبرائیل ہوں اللہ نے مجھے بھیجا ہے تم آج سے نبی ہو یا تم آج سے یہ دے دیا گیا یا آج سے تمہیں یہ کام کرنا ہے اس لیے اللہ تعالی نے زمین میں فساد سے بچانے کے لیے لوگوں کو انتشار سے بچانے کے لیے عقیدوں کے بگاڑے سے بچانے کے لیے شیطان کو یہ طاقت اور قوت ہی نہیں دی کہ ان عظیم الشان مخلوقات کی وہ شکل و صورت اختیار کر سکیں تو اگر آپ یہ چیزیں سورت چاند ستارے سیارے نبی رسول اور فرشتے کو خواب میں دیکھیں تو گویا کہ آپ نے انہی کو دیکھا ہے وہ شیطان تو نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کبھی بھی ان چیزوں کو اگر خواب میں دیکھیں تو کوئی دعوت کی ضرورت نہیں ہے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بیان کر دیا کہ کن مخلوقات کی شکل میں شیطان آ سکتا ہے کن کی شکل میں خواب میں شیطان نہیں آ سکتا ہے آپ اگر ہم سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اسی چینل یعنی آئی آئی ایم ٹی وی پر سرچ کریں ہماری ایک دوسری ویڈیو اس میں سرچ بار میں لکھیں مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں آپ کے سامنے دوسری ویڈیو آئے گی آپ اسے دیکھ لیں اس میں ہم نے سات باتیں خواب کی تعبیر معلوم کرنے والوں سے معلوم کرنی ہوتی ہیں ان کا آپ جواب دے دیں انشاءاللہ فرائدے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ